ہائے فرنڈز آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت شواگت ہے میں آپ کا لائف کوچ موٹیویسن سپیکر عجے سنگھ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا ساتھ ایسے قدم جن سے آپ سفل بن سکتے ہیں ساتھ ایسی چیزیں جن کو اگر آپ اپنی جیون میں اتارتے ہیں تو آپ ڈیفنیٹلی بہت زیادہ سکسیسفول انسان بن سکتے ہیں دوستو آپ کو کبھی کبھی لگتا ہو کہ زندگی یوں ہی کٹ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے آپ بہت زیادہ کمفیوز رہتے ہیں دوستو تو پہلے یار خود سے بھی کچھ سوال پوچھو ایکچول میں ہم بننا کیا چاہتے ہیں آپ کی خوشیاں کیا ہیں آپ کی دکھ کون سے ہیں آپ کی نشچتہ کیا ہیں آپ کیا ہم اپنی نشچتہوں کو چنتے ہیں آپ کی سفلتہ کیا ہے دوستو جب ہم خود سے اگر کچھ سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکچول میں ہم اپنی لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں کون سی ایسی اپنچوٹیز ملے گی جن سے ہم اپنی لائف کو بہت اچھا کر سکیں اور بہت کچھ اچھا پیسہ کما سکیں تو دوستو کچھ قدم ہیں جن سے ہم ہماری لائف میں بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ سات قدم چلو گے تو آپ دیفنیٹلی اپنی زندگی کو بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں دوستو پہلا قدم ہے یا بی پرویکٹیو بننا بی پرویکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی لائف کے لیے خود جمعہ دار ہونا ہے اور آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ کسی کی وجہ سے فیل ہوئے ہو آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ہو کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے یا میرے پیسہ نے میرا سپورٹ نہیں کیا ہے یا میرے دوستوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا ہے تو دوستو آپ کو یار کسی کو بھی بلیم نہیں کرنا ہے کسی کے اوپر بلیم نہیں کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو یار وہ ساتھ نہیں دیا ہے ٹھیک ہے it's okay but آپ خود کیا کر سکتے ہو آپ کیسے اپنے لائف کو آپ اچھا کر سکتے ہو یہ آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کو خود کو یار ریسپانسیبل بننا پڑے گا آپ کو اپنے آچرن کے اندر ریسپانسیبلیٹی لانی پڑے گی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہو آپ کو ہمیسا اپنے اوپر دھیان دینا ہوگا آپ کو اپنا بیہیوئر اچھا کرنا ہوگا آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ اچھا کرنا ہوگا تب ہی آپ اچھے سے پرفورمنس دے پائیں گے تو آپ کو یار اپنی چیزوں پر ورک کرنا اور آپ کو خود کو اپنی آتتوں کو صدھارنا ہے اور آپ اپنے بیہیوئر پر رکھنا ہے آپ ہمیسا خود سے وعدہ کرو میں اس دنیا کا سب سے سکسیسفل انسان ہوں اور میں بہت کچھ سکسیسفل چیزیں کر سکتا ہوں اور میں اپنے سپنوں کو سچ کر سکتا ہوں اس طریقے سے اگر آپ سوچو گے تو آپ ڈیفنیٹلی بہت آگے جائیں گے اور بہت کچھ نیا کر پائیں گے دوستو جو سیکنڈ ہیبٹ ہے وہ ہے آپ کو ہمیسا being with the end in mind یعنی انت کو دھیان میں رکھت سروات کرنا ملوہ آپ کو ہمیسا یہ سوچنا ہوگا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں ساہت یہ سوال آپ کو تھوڑا ہٹ پٹا لگے لیکن ایک سن کے لئے آپ یہ ہمیسا سوچتے ہوں گے کبھی بھی بیٹھ کے کہ میں بڑا ہو کے یا تو کرکیٹر بنوں گا کھلاڑی بنوں گا یا پھر اچھا ایکٹر بننے کے لئے سوچتے ہیں یا ڈاکٹر بننے کے لئے سوچتے ہیں یا انجینئر بننے کے لئے سوچتے ہیں پر پہلے کبھی خود سے سوال پوچھا گیا آپ اس چیزوں کے لئے کتنی محنت کریں گے ایمانداری سے سوچئے کئی بار ایسا ہوتا ہوگا جو لوگ خود کو ایسی جیت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو آپ سوچو ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا تو آپ سوچو گے آپ ایکچول میں کیا بننا چاہتے ہیں آپ اپنی ایمانداری سے سوچو گے آپ ایکچول میں کیا بننا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پوری محنت کریں تاکہ آپ کو بہت ساری چیزیں اچھی مل سکتی ہیں اب آپ یہ سوچیں گے کیا سے آپ سوچو گے ہر ایک ایمیجنیشن سے آپ ایک کلپنا کرو آپ وہ چیز بننا چاہتے ہیں آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں آپ اس کے کلپنا کرو پہلی کلپنا آپ اپنے دماغ سے لے کے ہو اگر آپ اسٹار بننا چاہتے ہیں تو آپ کلپنا کرو کہ آپ کیسے اسٹار بننا چاہتے ہیں اور اس اسٹار کے لئے آپ کتنا ایفورٹس لگانا چاہتے ہیں اگر وہ ایفورٹس آپ لگا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت کچھ اچھیو کر لیتے ہیں تو دوستوں آپ کو یہ چیزیں دھیان میں رکھتے ہوگی ایکچول میں آپ کیا بننا چاہتے ہو اگر آپ کو یہ پتہ ہے آپ کیا بننا چاہتے ہو تو آپ وہ چیزیں آپ بن جاؤ گے جو آپ کا وزن ہے وہ بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کرنا ہے بس یس پریکٹس آپ کو پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بینہ پریکٹس کے آپ کچھ بھی چیزیں حاصل نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو کچھ اپنی حیبیٹس میں ایسی ہاتھیں لانی ہوگی جن میں آپ کو پریکٹس کے اوپر ورک کرنا ہوگا آپ کو پرسنل میسن اسٹیٹمنٹ بنا کر اپنے اوپر فوکس کرنا ہوگا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں سکسس کے لیے آپ کو یا پلاننگ کی ضرورت ہوگی اسی سے آپ اپنا گول سیٹ کریں گے اور پورا گول کے اوپر فوکس رکھو گے اور تب ہی آپ کے پاس کچھ اچھے آئیڈیاز آئیں گے جب اچھے آئیڈیاز آئیں گے تو آپ دنیا کا ہر ایک کام آپ اچھے سے کر سکتے ہو آپ اپنا مجھن اسٹیٹمنٹ کو اپنے زندگی میں لیڈر بناتا ہے آپ اپنا بھگی خود بناتے ہو جو آپ نے سب نے دیکھے دوستو میری جو تیسرا آپ کا جو habit ہوگا جو تیسرا قدم ہوگا وہ ہوگا put first think first پراتمکتہ چیزوں کو وجہتہ دیں مطلب جو چیز آپ کے لیے سب سے important ہے آپ اس کو یا پراتمکتہ دو پہلی چیز بھئی ہونی چاہیے جو آپ کو سب سے زیادہ یا پراتمکتہ دینا لگیں آپ اپنی life کے اندر جو بھی balance کرنا چاہتے ہیں جو بھی چیزیں آپ اچھے سے balance کروگے تب بھی آپ ان چیزوں کے اوپر کام کروگے اور ضرورت پڑھنے پہ آپ ہاں بولے اور ضرورت پڑھنے پہ آپ نہ بھی بول سکتے ہو جو کام آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا آپ کے goals کے بیچ میں آرہا تو آپ clearly ان کو منع کر سکتے ہو آپ کو تھوڑا بھی ہچکچانا نہیں ہے اگر آپ کے کام کے اندر اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کو بالکل بھی ہچکچانا نہیں ہے آپ سیدھا آپ منع کر سکتے ہو اپنی importance اور priority پہ فوکس کیجئے دوستوں نیکسٹ جو چیز ہے جو فور ہے وہ ہمیسا جیتنے کے لیے سوچو ہمیسا آپ کا think یہ ہونا چاہیے کہ میں جیت رہا ہوں کبھی بھی آپ ایسا مت سوچیں کہ میں ہار رہا ہوں اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ پیچھے چلے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کا من آپ کے چیزوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے کہ چلو اگر آپ نے دن میں اگر آپ نے سو بر خیال آیا ہوگا کہ میں جیتوں گا تو ایک سو ایک وقت حیال بھی آپ کا جیت والے رستے پہ جاتا ہے اور آپ کو جیتا بھی دیتا ہے پر اگر 50% آپ سوچتے ہیں میں ہار جاؤں گا اور 50% لگتا آپ جیت جاؤں گا تو دونوں ہی چیزیں آپ کے لیے possible نہیں ہوتی اور ان میں آپ ہار ہی جاتے ہیں کیونکہ ہارنے والی چیزوں نے آپ نے زیادہ دماغ پہ لگایا ہوتا ہے تو ہمیسا جیتنے کا سوچو اتنی بار آپ اپنی لائف میں ہم ایسا اچھے سے آگے بڑھ پاؤں گے اور آپ دیکھو گے کہ آپ اچھے سے جیت بھی جاؤں گے نیچٹ ہے یار وفاداری اگر آپ اپنے کام پر وفاداری سے ویلیو دوگے اور کمیٹمنٹ کے پکر ہوگے تو آپ لگے کہ آپ اس چیز کو حاصل کر لوگے کیونکہ جب تک آپ وفاداری نہیں رکھو گے اپنے کام کے پرتی تو آپ کبھی بھی جیت نہیں سکتے ہو اگر وفاداری ہے تو پھر آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو کیونکہ آپ امانداری سے اپنے گول پر اپنے کام پر پورا فوکس لگا کہ آپ اس پر کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو بلکل بھی بلکل بھی آپ کو اپنی وفاداری نہیں جھوڑنی ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہے آپ کا سیکھ فرسٹ تو انڈسٹین دینٹو بی انڈسٹوڈ پہلے دوسروں کو سمجھو یا پھر اپنی بات کو سمجھاؤ دوستوں آج کے سمیمے یار کمیونیوکیشن سکلز بہت امپورٹنڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کمیونیوکیشن سکلز بیٹر ہو اور آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دھیان دینا ہوگا